اسلام علیکم ریوبرز کیسے ہیں آپ میں ہوں نوی رنبر اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں تو ہمارا آج کا ٹوپک ہے اولڈ وائپ ٹیل کے حوالے سے آج میں آپ سے اولڈ وائپ ٹیل کی پرسنٹیج شیئر کر رہی ہوں یہ پرسنٹیج میں نے ہسپیٹل سے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ہماری پہلی ٹیل ہے بیبی بام کے حوالے سے لینے کہ اگر آپ کا پیٹ اوپر والی سائٹ سے بڑھائے تو آپ کی گرل ہوگی اور اگر پیٹ نیچے والی سائٹ سے بڑھائے تو آپ کا بوائی ہوگا تو یہ کتنے پرسنٹیج ٹھیک ہے جی فیفٹی پرسنٹ خواتین نے اس کو ووٹ دیئے ہیں فیفٹی پرسنٹ خواتین کا کہنا ہے یس اٹس ٹرو تو ہماری آج کی سیکنڈ ٹیل ہے موڈ سوینگ کے حوالے سے یعنی کہ اگر آپ کا موڈ سائٹ ہے تو وہ لڑکی ہوگی اور اگر آپ ہیپی ہیں تو وہ لڑکا ہوگا تو کتنے پرسنٹ ٹھیک ہے جی یہ بھی فیفٹی پرسنٹ ٹھیک ہے فیفٹی پرسنٹ خواتین کا کہنا ہے یس اٹس ٹرو تو ہماری آج کی تھرڈ ٹیل ہے کریمی کے حالے سے یعنی کہ اگر آپ گرل کیری کر رہی ہیں تو سویٹ کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے اور اگر بوائی کیری کر رہی ہیں تو سیلٹی کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو تھرٹی پرسنٹ اس کو ووٹ ملیں جی زیادہ تر خواتین کا کہنا ہے نو اٹس نات ٹرو اگر آپ کا بیبی بوائی ہے تو آپ کو سویٹ کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے اور اگر بیبی گرل ہے تو سیلٹی کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے ہماری فورٹ نمبر پر ٹیل ہے موننگ سکنس یعنی کہ اگر آپ گرل کیری کر رہی ہیں تو آپ کو موننگ میں سکنس ہوں گی اور اگر آپ بوائی کیری کر رہی ہیں تو آپ کو سکنس نہیں ہوگی کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ بوائی میں ایوننگ سکنس ہوتی ہے جبکہ گھر میں مورننگ سکھنا سوتی ہیں تو ایٹس سیمٹی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ خواتینے سے بور دی ہیں ہماری نیکس ٹیل ہے جی ہارڈ برن کے حفلے سے یعنی کہ اگر آپ کو ہارڈ برن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ییس آپ گھر کری کر رہی ہیں اور اگر آپ کو ہارڈ برن نہیں ہو رہی تو آپ پوائی کری کر رہی ہیں سیمٹی پرسنٹ خواتینے سے اگری کیا ہے تو مجھے خود میرا جب بیٹا تھا تو مجھے ہارڈ برن نہیں تھی بٹ میری سیسٹر بھی پریگنٹ ہے تو ان کو ہارڈ برن بہت زیادہ ہے ہماری نیکس ٹیل ہے سکن کے حالے سے یعنی کہ گرل میں آپ کی سکن سوفٹ ہو جاتی ہے اور بوائی میں آپ کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو سکسٹی پرسنٹ خواتین کے لیے یس ایٹس ٹرو تو نمبر سیون پر ہماری نیکس ٹیل ہے جی بریس سائز اگر آپ کا بریس جو ہے وہ لیفٹ انکریز ہو رہا ہے تو آپ کی گرل ہے اور گر آپ کا بریس ٹرائٹ انکریز ہو رہا ہے تو وہ بوائی ہے نائنٹی پرسنٹ خواتین نے اس کو ووٹ دیا ہے وہ کہہ رہے آئے ڈرائی نیکس ٹرو نمبر ایٹ پہ ہے جی پلیس سینٹا پوزیشن یعنی کہ اگر آپ کا پلیس سینٹا انٹیریل ہے تو آپ کی گرل ہے اور پستیریل ہے تو بوائی ہے اس حوالے سے ایک رمزی تھری بھی ہے کہ ایٹی پرسنٹ خواتین جن کا پیسنٹا پوچیئر ہوتا ہے ان کا بہائی ہوتا ہے بٹر میں نے جن خواتین کے چیک کئے تھے الٹرہ سان جن کے بی بی ہو چکے تھے ان میں سے پورٹی پرسنٹ خواتین کے جن کا بی بہائی تھا ان کا پوچیئر تھا موسیق خواتین انٹیریئر بڑی بی بہائی تھے ان کے بی میرے اپنے کیس میں میرا بی بی بہائی تھا لیکن میرا پیسنٹا پوزیشن انٹیریئر ہی تھا نمبر نائن پہ ہمارا نیکسٹ ٹیل اے جی ہے ٹیک یعنی کہ گر آپ گرر کری کر رہی ہیں تو یس آپ کو سر میں درد ہوتا ہے اور بائی کری کر رہی ہیں تو آپ کو سر میں درد نہیں ہوتا تو سکسٹی پرسن خواتین اس کو ووڈ دیئے ہیں یس ان کا کہنا ہے جی بائی میں سر درد نہیں ہوتا گرر میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو میرے اپنے کیس میں بھی مجھے سر درد نہیں ہوا تھا تو نمبر ٹین پہ ہمارا ٹیل اے جی نابی لائن یعنی کہ اگر آپ کی نابی لائن ٹریڈی ہے تو آپ گرر کری کر رہی ہیں اور اگر آپ کی نابی لائن بلکہ سیدھی ہے تو آپ بائی کری کر رہی ہیں پورٹی پرسنٹ خواتین کیوں کہنا ہے نمبر ٹیل اے جی بیلی شیپ یعنی کہ اگر آپ کا بیلی راؤنڈ ہے تو آپ گرر کری کر رہی ہیں اور اگر آپ کا بیلی میگو شیپ میں ہے تو آپ بائی کری کر رہی ہیں بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بھی کھا جاتا ہے جی اگر آپ کا بیلی بالکل علیف کی شیپ میں ہیں تو آپ بیبی بوائی کری کر لیے تو 90% جی ووٹ ملے ہیں اس کو 90% خواتین کا کہنا ہے یس ایٹس ٹرو نمبر ٹویل پہ ہے جی بیبی جنڈر یعنی کہ اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ بیبی کری کر رہی ہیں تو آپ کی گرل ہے اور اگر آپ بیبی لیفٹ سائیڈ پہ کری کر رہی ہیں تو آپ کو بیبی بوائی ہے 50% اس کو ووٹ ملے ہیں جی کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ اگر آپ بیبی بوائی ہے تو آپ اس کو رائٹ سائیڈ پہ کری کر رہی ہوتی ہے اور اگر آپ کی گرل ہے تو آپ اس کو لیفٹ سائیڈ پہ کری کر رہی ہوتی ہے نمبر ٹھرٹی پہ ہے جی ہیئر گروت یعنی کہ اگر آپ کے ہیئر تھن ہو رہے ہیں پتلے ہو رہے ہیں تو آپ گرل کو کری کر رہی ہیں اور اگر آپ کے ہیئر تھک ہو رہے ہیں گھنے ہو رہے ہیں تو آپ بوائی کو کری کر رہی ہیں اور آپ کے ہیئر نیو بھی آ رہے ہیں تو 65% خواتین اس سے اگری ہے ان کا کہنا ہے نمبر 14 پہ ہماری نیکس ٹیلی ہارٹ بیٹ یعنی کہ اگر آپ کی ہارٹ بیٹ 150 سے بہو ہے تو آپ گرل کری کر رہی ہیں اگر آپ کی 150 سے لیس سے کم ہے تو آپ بوائی کری کر رہی ہیں 70% خواتین نے اس کو بوٹ دی ہیں جی برٹ میں ابھی آپ سے کچھ الٹرسون پہ شیئر کروں گی اپنی فرینڈز کے جو کہ پرگنٹ ہیں تو وہ بھی بیبی بوائی کری کر رہی ہیں مگر ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے بیبی بوائیز کی وہ 150 سے اباو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ہارٹ بیٹ سے بھی بیبی جنڈر کی پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہارٹ بیٹ سے آپ بالکل بھی بیبی جنڈر کی پریڈیکشن نہیں کر سکتے ہیں آپ اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ہارٹ بیٹ کم ہے تو بوائی ہوگا اور اگر زیادہ ہے تو گرل ہوگی 15 پہ ہے جی فیٹ یعنی کہ اگر آپ کی فیٹ وارم ہیں آپ کی فیٹ پاؤں گرم ہو جاتے ہیں تو آپ گرل کیری کر رہی ہیں اور اگر آپ کی پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں تو آپ بوائی کیری کر رہی ہیں 50% خواتی نے اس کو ووڈ دیئے ان کا کہنا ہے یس بٹ میں بھی بیبی بوائی کیری کر رہی تھی جب تو میرے پاؤں بہت زیادہ گرم رہتے تھے کوڑ نہیں ہوتے تھے ہمارا اگلا ٹیل ہے سلیپنگ پوزیشن یعنی کہ اگر آپ رائٹ سائٹ پہ زیادہ سوتی ہوں کہ گرل کیری کر رہی ہیں اور جب آپ لیفٹ سائٹ پہ زیادہ سوتی ہیں تو آپ بوائی کیری کر رہی ہیں 70% خواتی نے اس کو ووڈ دیئے ہیں يیس it's true گرل میں آپ رائٹ سائٹ پہ سو رہے ہوتے ہیں بوائی میں آپ لیفٹ سائٹ پہ سو رہے ہوتے ہیں نمبر سیونٹین پہ ہے جی ویٹ یعنی کہہ ان перیکاب کے جاروں اپنے بچہ اپنے بچہ نارمل ہی رہتا ہے ان بھی 60 پرسنٹ کا حوضہ تحت ہے استماید بچیک ہے یہ مجھے وٹ پیمپلز میں بد Born Factory وت Larぎ ہے جنettes لوگ میں پیس پہ کھڑا ہونے بچے اپنے بچوں گر now میں تک آدھنا بچہ نارمل ٹا نور کے بچے کے معنیے بچے اپنے بچ ہیں ہیں آپ کے فیس پہ زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ گرل کیری کر رہی ہیں اگر آپ کے فیس پہ پیمپل کام ہو رہے ہیں جب آپ پھر نہیں ہیں تو آپ بوائی کیری کر رہی ہیں 75% خواتین نے اس کو ووڈ دی ہیں جن کا خیال ہے کہ it's true نمبر 19 پہ لازٹ تیل ہے جی گٹ فیلنگ یعنی کہ آپ کو خود سے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بی بی گرل کیری کر رہی ہیں یا بی بی بوائی کیری کر رہی ہیں تو 40% خواتین نے اسے اگری کیا ہے مسلک خواتین کا کہنا ہے کہ جب آپ بی بی کیری کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو خود سے آپ کی گٹ فیلنگ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا بوائی ہوگا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کا پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ہاں جو مدرس جن مدرس نے میری ویڈیو دیکھئے کمنٹ سیکشن میں اپنی پیلنگ مجھے ضرور بتائیں کہ ان میں سے کون سا تیل ان کو زیادہ پرفیکٹ لگ رہا ہے اور کون سا نہیں